اسلام علیکم ڈیفنس ریورز فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں یوکرین کی جانب سے نیوکلئر ویپنز کے حصول کی خبر پر بات کریں گے ادھر تائیوان کے معاملے پر چین اور امریکہ کی کشیدی کے علاوہ ترکی سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس ڈارٹ فرنس جرمنی میں یوکرین کے صفیر نے کہا ہے کہ اگر ہمیں نیٹو کی طرف سے قبول نہ کیا گیا تو روس سے اپنے دفاع کے لیے ہم نیوکلئر ویپنز کے حصول پر مجبور ہوں گے یاد رہے کہ ویسٹرن میڈیا کے مطابق تقریباً اسی ہزار سے زائد ریشن ٹروپس یوکرین کے ساتھ بارڈر پر موجود ہیں ایک طرف نیٹو اور امریکہ اس ملٹری بلٹ اپ پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں تو دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ حالیہ ٹروپس بلٹ اپ تین ہفتوں پر مشتمل ملٹری ڈریلز کی وجہ سے ہے کیونکہ روس نیٹو کے جارہانہ رویہ کو لے کر خطرات سے نمٹنے کے لیے کامبیٹ ریڈی نیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ مشکہ منعقد کر رہا ہے یوکرین کے صفیر نے مزید کہا کہ ہم یا تو نیٹو لائک اتحاد کا حصہ ہیں جو یورپ کو مضبوط اور کانفیڈنٹ بنانے کی کوششوں میں ہیں یا پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم نیوکلئر سٹیٹس کے لیے دوبارہ سوچنے پر مجبور ہوں ان کا کہنا تھا کہ اس کے بغیر ہم کیسے اپنی سیکیورٹی یقینی بنا سکتے ہیں ایک اور خبر کے مطابق یوکرین کے وزیر دفاع نے برسلز میں یورپین پارٹیمنٹ سے خطاب میں کہا ہے کہ ریشیا کرائیمیا میں نیوکلئر ویپنز سٹور کرنے پر غور کر رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق روس کے یوکرینین بورڈر کے ساتھ ایک لاکھ دس ہزار سے زائد سولجز موجود ہیں حالی اتعداد دوسری جنگ عظیم کے بعد ریشن ٹروپس کی سب سے بڑی مومنٹ ہے ادھر روس کے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ نیٹو بھی بلیک سی اور بالٹک ریجن میں چالیس ہزار ٹروپس اور پندرہ ہزار سے زائد ملٹری ایکپنٹ ڈپلائے کر رہا ہے تاہم اس بات کی نیٹو نے تردید کی ہے ریورز ہم آپ کے لیے ویڈیو لائکس کا ٹارگٹ پو کرر کرنے جا رہے ہیں ہر ویڈیو میں آپ کو لائکس کا ایک ٹارگٹ دیا جائے گا دیکھتے ہیں کہ آپ یہ اچیو کر پاتے ہیں یا نہیں لہٰذا اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ صرف دو ہزار لائکس ہیں فرنڈز اطلاعات کے مطابق ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا آپس میں معاہدے کے قریب ہیں جس سے انڈونیشیا پھر سے کی ایف ایکس پروگرام میں بھرپور شرکت کر سکتا ہے اس بارے میں اس سے پہلے پانچ مرتبہ باتچیت کے راؤنڈز ہو چکے ہیں حالیہ ڈیویلپمنٹ سے پہلے انڈونیشیا کی جانب سے اس آٹھ ملین ڈالر کے پروجیکٹ میں تیہ شدہ بیس فیصد اخراجات میں تاخیر کو لے کر خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید انڈونیشیا اس پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ نہیں تاہم انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی کی ایف ایکس یا کی ایف ٹونٹی ون کے پہلے پروٹوٹائیپ کی رول آؤٹ تقریب میں شرکت سے اس پارٹنرشپ پر آگے بڑھنے میں پیش رفت ہوئی ہے فرنس جرمنی نے اٹلی، فرانس اور سپین کے ساتھ مل کر میڈیم آلٹیچوڈ، لانگ انڈیرنز، جورو ڈرون کی مل کر تیاری کی منظوری دے دیئے آنے والے دنوں میں چاروں ملکوں کی ارگنیزیشن فار جوائنٹ آرمیمنٹ اس کے علاوہ ائر بس، لیونارڈو اور ڈیسالڈ کے دنمیان اس بارے میں مشترکہ معاہدے پر دستخط متوقع ہیں یورو ڈرون جس کو یورپین میل ریموٹلی پائلیٹڈ سسٹم بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے ماضی میں اس کو میل ٹوینٹی ٹوینٹی یورو میل بھی کہا جاتا رہا ہے لیکن اس کو ابھی تک کوئی باقاعدہ ڈیزینیٹ نہیں کیایا واضح رہے کہ یہ چاروں ممالک فیوچر کومبیٹ ائر سسٹم کے تحت نیکس جنریشن ائرکرافٹ بھی تیار کر رہے ہیں فیوز امریکن ائر فورس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کے ایف فیفٹین ایگل تیارے نے گزشتہ ماہ دنیا کی اب تک کی لانگیسٹ ائر ٹو ائر کلز انجام دی ہے یو ایس ائر فورس کے مطابق اس ائرکرافٹ سے یہ مایل سٹون ریتھیون کے ائی ایم ون ٹوینٹی ایڈوانس میڈیم رین ائر ٹو ائر میزائل سے حاصل کیا گیا جس کو ایف فیفٹین ایگل نے فائر کیا گو کہ اس ٹیسٹ کے بارے میں کوئی ڈسٹنس بیان نہیں کیا گیا تاہم یو ایس ائر فورس کے مطابق اس میزائل نے مارچ میں ٹیسٹ کے دوران بی کیو ایم ون سکسٹی سیون ٹارگٹ ڈرون کو کامیابی سے ہٹ کیا واضح رہے کہ یونیٹس سٹیٹس اس وقت ائی ایم ٹو سکسٹی پر بھی کام کر رہا ہے جس کو بنیادی طور پر ائی ایم ون ٹوینٹی کو ریپلیس کرنے اور چینیز پی ایل ففٹین میزائل کے رسپونس میں تیار کیا جا رہا ہے این ممکن ہے کہ یو ایس ائر فورس نے ای 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 ایم ٹو سکسٹی کو ٹیسٹ کیا ہو لیکن اس کا نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا فرنڈز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ای 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 ون ٹوینٹی کا ڈی ورزن ہو جس کی میکسیمم رین ایک سو ساٹھ کلومیٹر بتائی گئی ہے آپ اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویرز امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سینیٹر کرس ڈورڈ، سابقا ڈپٹی خارجہ ریچرڈ آرنٹیج اور جیمز سٹینبرگ کو بوت کے روز تائیوان بھیجنے کے اعلان پر چین کا کہنا ہے کہ امریکہ ریڈ لائنز کروس کرنے سے باز رہے حالیہ ویزٹ چینیز فورسز کی جانب سے سنوار کو ختم ہونے والی لارڈ سکیل مشکوں کے بعد کیا جا رہا ہے گو کے اس ویزٹ کو ان اوفیشل اور پرسنل نویت کا ڈکلیئر کیا جا رہا ہے تاہم ماہرین کے مطابق یہ پرسنل سے زیادہ ایک اوفیشل ویزٹ ہے کیونکہ اس میں صدر جو بائیڈن کے کلوز فرنڈز بھی شامل ہیں چین نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں نہ پڑے ورنہ چین کے امریکہ سے تعلقات اور خطے میں پیس اور سٹیبلیٹی کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار امریکہ ہوگا فرنڈز ترکی کے 240 میلی میٹر ڈائی میٹر کے ائر بریدنگ انجن نے 1342 نیوٹن ایمپلس فورس جنریٹ کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے ترک انڈسٹری اور ٹیکنالوجی کے وزیر کے مطابق میڈیم رینج انٹی شپ میزائل کے لیے تیار کیے جانے والے جے 300 انجن نے یہ ورلڈ ریکارڈ جمعے کے روز ایک ٹیسٹ میں قائم کیا ترک سورسز کے مطابق اس سے پہلے اس سیریز یعنی 230 سے 250 ڈائی میٹر کے انجنز 1250 نیوٹن ایمپلس فورس جنریٹ کرتے ہیں حکام کے مطابق اس انجن کی مدد سے میزائل 5000 فٹ کی بلندی پر 1111 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے فلائی کر سکے گا یاد رہے کہ اس انجن پروجیٹ پر کام کا آغاز 2017 میں ہوا تھا اور اس میں ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کی سبسیڈری توساس انڈسٹریز، ٹیوبی ٹیک اور راکٹ سان شامل تھی فرنڈ ساؤتھ کورین اسکری حکام کا کہنا ہے کہ وہ مشرقی سرد پر مسنوعی ذہانت یعنی Artificial Intelligence سے لحظ سیکیورٹی سسٹم کو انسٹال کریں گے اس انسٹالیشن کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کراس بارڈر مومنٹ کو ٹریک کیا جا سکے ساؤتھ کورین ملٹری اوفیشنز نے یہ فیصلہ ایک 20 سالہ لڑکے کی نورتھ کوریا سے ساؤتھ کوریا میں بارڈر سے داخلے کے بعد کیا ہے میورز انڈیان آرمی نے اپنے ٹی نائنٹی ٹینک کے لیے ایکٹیو پرڈیکشن سسٹم کی غرض سے مقامی کمپنیوں کو اپنا ریسپونس سبمیٹ کروانے کا کہا ہے انڈیان آرمی کے زیر استعمال ٹی نائنٹی ٹینک کے مختری ورجن کے لیے ٹوٹل آر سو اٹھارہ موڈیلر ایکٹیو پرڈیکشن سسٹم سپلائی کرنے کو کہا گیا ہے کمپنیز کو ایکسپریشن آف انٹرس جمع کروانے کے لیے بارہ میے تک کا ٹائم دیا گیا ہے فرنڈز یہ تھی آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹس آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی کومنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت موسیقی